گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اپنی روایات کے باعث منفر پہچان رکھتا ہے کالج کی مرکزی امارت کے سامنے آل گراؤنڈ مغربی طرف ایمفی تھیٹر اور علامہ اقبال ہاسٹل کی خوبصورتی انتہائی جازبے نظر ہے یہاں کے لاؤ گارڈن کے ساتھ بے شمار داستانیں وابستہ ہیں جس کا تذکرہ پانو کدسیہ کے ناولز میں بھی ملتا ہے وکٹورین طرز کی اس امارت کو گھنے درختوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کالج کی یہ امارت اٹھرہ سو چوہتر میں مکمل ہوئی تھی جہاں سر گنگا رام اور کنہیہ لال جیسے نامور انجینئرز نے تعلیم حاصل کی گورنمنٹ کالج میں پڑھنا اور راوین کہلانا آج بھی فخر سمجھا جاتا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا قیام انگریز احد میں اندرونے شہر میں واقع سکھ تور کی تاریخی حویلی دھیان سنگھ خوشحال سنگھ میں عمل میں آیا اٹھرہ سو چھپن میں لاہور کے سینٹرل کالج کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ کالج کے اساتذہ آکسفورڈ، کیمبرج، ڈبلن یا درہم سے تعلیم بیافتہ ہونے چاہیے بلاخر یکم جنوری اٹھرہ سو چونسٹھ کو حویلی کے دروازے بقائدہ طور پر کالج کے لیے کھول دیئے گئے اور کالج نے بازابتہ طور پر اپنے کام کا آغاز کر دیا گورنمنٹ کالج کے پہلے پرنسپل ٹاکٹر جی ڈبلیو لیٹنر تھے جو کنگز کالج لندن میں عربی اور اسلامی قانون کے استاد تھے اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے قیام میں بھی قلیدی کردار ادا کیا تھا گورنمنٹ کالج کا الہاق یونیورسٹی آف کلکتہ کے ساتھ کیا گیا تھا کالج کی پہلی کلاس میں کل نو طالب علم تھے سرگنگا رام نے بھی اسی دور میں کالج سے تعلیم حاصل کی تھی اپرل اٹھرہ سو اکتھر میں کالج کی امارت کو انارکلی کے قریب ایک بنگلہ میں منتقل کر دیا گیا اٹھرہ سو تہتر میں ایک بار پھر کالج منتقل ہوا اور رحیم خان کی حویلی میں کلاسیں ہونے لگیں اور بعد ازا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی مجودہ امارت کی تعمیر کے بعد یہاں منتقل ہو گیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی امارت کا سب سے دلکش پہلو اس کے دو مینار ہیں جن میں سے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہے بڑے ٹاور کے اوپر کلاک نسب ہے انگریز دور کی امارتوں میں متعدد امارتوں کی تعمیر کے وقت کلاک نسب کرنے کا رواج بھی پروان چڑھا کنہیہ لال ہندی کے مطابق بڑے مینار کی بنیاد کرسی تک پندرہ فٹ ہے اور بلندی ایک سو چھتر فٹ ہے اس مینار کی چار منزلیں ہیں چوتھی منزل کے اوپر گمبد تولانی نہایت خوبصورت بنا ہوا ہے اور گمبد پر جست کی چادریں نسب ہیں جس سے گمبد سے گمبد کی خوبصورتی قائم ہے بلائی منزل کی چھت پر سمت کا توئین کرنے کے لیے چار حروف درج تھے اور ہوا کا رخ معلوم کرنے کے لیے پنکھا بھی نسب تھا اس مینار کی چہار منزل کے اندر ایک کلاک نسب ہے اس دور میں اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی کنہیہ لال کے مطابق دوسرے مینار کی بلندی ایک سو اٹھائیس فٹ ہے اور یہ تین منزلوں پر مشتمل ہے تیرسی منزل کے اوپر مخروطی تولانی گمبد بنا ہے تیسری منزل کے چاروں طرف محرابی در کھلے ہوئے ہیں ہر ایک داہن کے ستون اور دوریاں سیاہ پتھر کی اور جست کی تختی گمبد کے اوپر لگی ہوئی ہے اور بلائی سکھ میں ایک دائرہ سنہری شرک و غرب بتانے کے لیے نسب ہے حال اور کمروں کی بلائی کینچیوں کے اوپر زنجیر زدہ آہنا ایسا خوبصورت نسب ہوا ہے جس سے مکان کی شانو شوک دوبالہ نظر آتی ہے ان کے علاوہ کمروں کے تین روشندان چوبی پشتی مخروطی شکل کے ایسے لگائے گئے جس سے تازہ ہوا بھی کمروں کے اندر جاتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے کالج اور یونیورسٹی کا سب سے قادیم اور شاندار حصہ مین بلڈنگ کہلاتا ہے کسی بھی تعلیمی ادارے کی مرکزی امارت وہاں کے طالب علموں کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس سے طالب علموں کی اس درسگاہ سے نسبت اور فخر کا انصر بھی پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی مرکزی امارت گوثک انداز تمیر کا نمونہ ہے کشادہ سہن اور بلندوں بالا چھتیں اپنی مثال آپ ہیں جو نیو گوثک فن تعمیر کا دلکش منظر پیش کرتی ہیں اس کے علاوہ مرکزی امارت کی تعمیر کے وقت لان کے لیے بھی جگہ مختص کی گئی طالب علموں کے لیے آل گراؤنڈ کے نام سے بیزوی شکل میں تیار کیا گیا میدان طلبہ طلبات کو بیٹھنے چہل قدمی کرنے اور متعلق کرنے کے لیے وسیع جگہ مہیا کرتا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی مین بلڈنگ کا مین حال سب سے نمائی اہمیت کا حامل ہے مین حال کو اب ڈاکٹر عبدالاسلام حال کے نام سے جانا جاتا ہے کلاک ٹاور کے نیچے واقعہ یہ حال فن تعمیر کا شاہکار ہے اس میں داخل ہونے کے دو راستے ہیں ایک آل گراؤنڈ کے سامنے سے اور ایک مغرب کی جانب سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی قدیم امارت کے علاوہ طلبہ اور طلبات کی بڑھتی ہوئی تعداد کو محلوزے خاطر رکھتے ہوئے انیس سو تیرانوے میں نیو پوسٹ گریجوئیٹ بلاک کا سنگے بنیاد رکھا گیا اس کی تعمیر انیس سو نینانوے میں مکمل ہوئی یہ امارت بیسمنٹ کے علاوہ چار منظروں پر مشتمل ہے بیسمنٹ کی جگہ پوسٹ گریجوئیٹ لائبریری کے لیے مختص ہے اس درسگاہ میں لائبریری کا قیام اٹھرہ سو بہتر میں عمل میں آیا اس کے پہلے ان چار سرداری لال تھے بعد ازاں انیس سو سولہ میں اسدللہ خان نے بطور لائبریرین گورنمنٹ کالج جوائن کیا اسدللہ خان کو انگریز سرکار کی جانب سے خان بہادر کا خطاب بھی دیا گیا تھا البتہ گورنمنٹ کالج میں بقاعدہ طور پر لائبریری کا قیام انیس سو سنتیس میں آیا جب لائبریری کے لیے آفیس و کمرہ مختص کیا گیا لائبریری معروف تلیمدان میاں فضل حسین کے نام سے منصوب ہے انیس سو چونسٹھ میں لائبریری کو مزید وسط دے دی گئی انیس سو نینانوے میں نیو پوسٹ گریجوئیٹ قبلہ کی تعمیر کے بعد اس میں جدید تقاضوں کو مزے نظر رکھتے ہوئے لائبریری بنائی گئی اس کے علاوہ زوالوجی اور بارٹنی کے مزامین کے لیے بھی الگ الگ لائبریریوں کا قیام عمل میں آیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں لائبریریوں کا کل رکبہ پینتیس ہزار سکوئر فوٹ ہے یونیورسٹی کے ذرائع کے مطابق جی سی یو کی لائبریریوں میں کتابوں کی تعداد تین لاکھ چوراسی ہزار اٹس ہے جبکہ دو سو چھتیس جنرلز اس کے علاوہ ہیں گورنمنٹ کالج لاہور جو دو ہزار دو میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا اب یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کلاتی ہے اس ادارے میں ایک سو پچاس سالہ تاریخ برے سغیر کا اہم سرمایہ ہے اس ادارے سے برے سغیر کی بے شمار ناور شخصیات بحثیتے طالب علم اور مدرس منسلک رہے علم و عدب فن سائنس سیاست کھیل غرز زندگی کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات کا تعلق اسی تاریخی تعلیمی ادارے سے ہے جن میں علامہ اقبال فیض احمد فیض پترس بخاری ناصر کازمی ساہر لدھیانوی ڈاکٹر سمر مبارک مند اشفاق احمد دانو قدسیہ ائر چیف مارشل مسخف علی میر نواز شریف می زفر اللہ جمالی یوسف رزا گلانی سابق وارتی وزیر اعظم اندر کمال گجرال کرکٹر رمیز راجہ ٹین سٹار اسام الحق سمیت دیگر بے شمار نامور شخصیات شامل ہیں جی سی یونیورسٹی لاہور دو نوبل انام یافتہ شخصیات ڈاکٹر ہرگو بن کھرانا اور ڈاکٹر عبدالسلام کی مادر علمی ہے معروف بھارتی اداکار بل راج ساہنی اور دیو آنند بھی اسی تعلیمی ادارے سے منسلک رہے تھے علاوہ عظیم پاکستان کے پانچ وزیر اعظم کا تلق بھی اسی ادارے سے ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں عدد پر فارمنگ آرٹس اور فنون لطیفہ سے تلق رکھنے والے شعبہ جات پر خاص وجہ دی جاتی ہے نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں سے حوالے سے یہاں اٹھائی سوسائٹیز قائم ہیں جن کے زہرے تمام منعقدہ تقریبات میں طلبہ کو اپنے فن کے اظہار کا موقع ملتا ہے جن میں میوزک سوسائٹی ڈراما سوسائٹی اور عدبی سوسائٹی قابل ذکر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی شاندار امارت کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی ورثے اور تاریخی اہمیت کے حوالے سے برسغیر کی اہم ترین درسگاہوں میں شمار کی جاتی ہے یہ نہ صرف ایک تاریخی اہمیت کی حمل امارت ہے بلکہ یہاں سے فارغ التحصیل طلبہ طلبات نے ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کیا بلا شبہ گورنمنٹ کالج لاہور کی تاریخ ایک ایسا باب ہے جس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے جس کی اہمیت کے ساتھ اہمیت کے ساتھ اہمیت کے ساتھ اہمیت کے ساتھ ایسا لیانی براین تاریخ اہمیت کی آئی后